برلن کا تاریخی برانڈن برگیڈ آج ترک جنڈے کے سرخ رنگ میں رنگ کر استمبول میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ازار یک جہتی کا پیغام دے رہا ہے گزشتہ شب آتا ترک ہوای اڈے پر ہونے والے تین خودکش حملوں کے بعد جرمنی میں مقیم ترک نزاد نوجوانوں نے جاباک ہونے والے کو خراجی عقیدت پیش کیا اس موقع پر استمبول سے آنے والے طلبہ کا کہنا تھا ایسے بزدلانہ حملوں میں صرف نہتے معصوم اور مظلوم شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یقیناً اس افسوسناک واقعے کے بعد برلن میں بھی سوک کا سماتاری ہے رمضان المبارک میں ایسے واقعات کا ہونا واضح کرتا ہے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں وہ صرف انسانیت اور امن کے دشمن ہیں رفان آفتاب جیو نیوز برلن